مہنگائی کے ستائی شہریوں کے لیے خوشخبری پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پانچ روپے فی لیٹر جبکہ لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل سات روپے فی لیٹر سستہ ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا شہریوں کا ملا جنا رد عمل پیٹرول اور مصنوعات مزید سستی کرنے کا مطالبہ پنچاب میں کروڑا وائرس کا کوئی مریض زیر علاج نہیں صرف نو مشتبہ مریض آئیسولیشن بارڈ میں موجود ہیں مہکمہ پرائمری ہیلتھ کیر کی کرونا وائرس سے متعلق اپ ڈیٹ ریپورٹ جاری ترجمان پرائمری ہیلتھ کیر کے مطابق دسٹرک تحصیل ہسپتالوں میں 38 مشتبہ مریض داخل ہوئے 28 کو کلیر قرار دے کر ڈسچارج کیا جا چکا وزیر علاج وزار کی عوام سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیر بولے صورتحال نورمال انتظامات مکمل پریشانے کی بات ہے نہ ہی گبرہت کی کرونا وائرس کے خدشات سے نمٹنے کے لیے سیول ایوییشن ایتھارٹی متحرک مسافر کا ڈیٹا آل چمار کرنے کا عمل اور سکیننگ چاری عملے کو ہیلتھ کاؤنٹر، تھرمل سکینر، تھرمل گنس کی کالکدگی ریپورٹ بنانے اور امیگریشن کاؤنٹرز پر تسلسل سے جراسین کو سپریے کی ہدایت جبکہ بائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کا مساجد سے آگاہی مہم کلانے کا فیضہ علماء کرام سے بھی مدد دی چاہے کی وزیراعلا پنجاب نے وزارتی مذہبی امور کو ہدایات چاری کر دی کرونا خطرناک وطھریر خدشات مگر ناجائز منافق اور نوٹ کمانے کو سرگرم مارکٹوں سے فیس ماس کا سٹاک غائب ہو گیا قیمت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا حکومت کہاں ہے سرجیکل ماس کی قیمت بڑھنے کے خلاف پنجاب اصنبی میں قراردار جمع ماس کی عام دستیابی اور قیمت کنٹرول کرنے کا مطالبہ ریلوے انتظامیہ کو ایک ماہ میں اکتس لاکھ روپے کا نقصان وزیراعلا شیخ رچیت کے دعوے کی فرین کو بیک کیر لگ گیا لاہور سے جلو موڈ اور لاہور سے رائیونٹ شروع کی جانے والی شیٹل فرینز بند کرنے کا اعلان نوٹفیکیشن جاری جلو شیٹل فرین وزیراعظم کے ہدایت پر چودہ دسمبر سے چلائی گئی تھی رائیونٹ شیٹل فرین کا افتتہ چار جنوری کو کیا گیا تھا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی اور مہکمہ ٹرانسپورٹ کی نائنی آپریشنل بسے سکرائپ بھاؤ بیچی جانے لگی سڑکوں پر روا دوا کروڑوں مالک کی بسوں کی چند لاکھ میں لیلامی الویرہ کے ورکشاپ سے بسے ساڑھے سات لاکھ میں قریبی گئی مہکموں کی ناکس کارکردگی پر وزیراعلا انیکشن وزیراعلا افمال بلپار کا ساتھی طور پر مہکموں کے اچانک ڈالوں کا فیستہ افسران اہلکارو کی کارکردگی سمیت چاری مرسوبوں پر پیش رفتہ بھی جائزہ لیں گے تسلی بخش کارکردگی نہ دکھانے والی افسران کے خلاف موقع پر کاروائی بھی ہوگی چھٹی کے روز بھی ہچ درخواستوں کی وصولی اسٹیٹ بینک کے حکم پر کمرشل بینکوں کی مخصوص شاہوں نے دوپہر اڑھائی بجے تک درخواستوں کی وصولی کے لیے بینک آج بھی کھلے رہیں گے لاہور ہائی کورٹ بارک انتخابات کے نتائش کا اعلان شاہدی تاہیر نصرولہ وڑایت صدر ویریسٹر سعید احمد ناغرہ نائب صدر زیشان صدیری فائننس سیکٹری حارون دوگل سیکٹری منتخب انتخابات نے دس ہزار پانچ سو تین تالیس وقلہ نے ووچ کاسٹ کیے سپورٹرز کی کامیاب امیدباروں کے اخمین آرے با سی ہائی کورٹ بارک کے سالوہ انیکشن دونوں جانب سے بھرپور جوشو خروش کا مظاہرہ پروفیشنل گروپ کے حامد خان حفیظ الرحمان چودری احسن بھون آزم تارڑ تاہر نصرولہ اور فرید پناچہ نے ووٹ کاسٹ کیا جبکہ ازغر گول حسیب اللہ خان راجہ عبد الرحمان عصد علی باجوا اعتزاز احسن برانہ صلو اللہ اور ایڈبوکیٹ نبیم نصار گنجر سمیت دیگر ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے شیئر میں بارشی پانی چبہ کرنے کے لیے پہلے ووٹر ٹینک کی تعمیر کا آغاز ہو گیا اور لارلز روٹ پر جمع ہونے والا بارشی محفوظ کیا جا سکے گا سبائی وزرے ہاؤسنگ بیا محمود رشید نے ووٹر ٹینک کی تعمیراتی کام کا افتصادہ کر دیا ووٹر ٹینک کی تعمیر پر چودہ کروڑ اٹھانوے لاکھ رویے لاغتائی کی انفرسٹرکچر ڈیولپرنٹ آتھارٹی میں بے زابطگیوں کا انکشاف لگی دور کے آخری سال پانچ اربائیس کروڑ کے گھپلے غیر مشروط ٹیکو اور اضافی ادائیگیوں سے قومی خزانے کو دو ارب سے زائد کا چونہ لگائے گیا نون ریجسٹرڈ فرم سے خریداری سے بھی عربوں کا نقصان پہنچایا آئیڈ ایپ آتھارٹی آڈٹ ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں پیش بدنصمی توہین امیس رویہ نا اہلی وزریاستر پورٹر پر نرسنگ طالبات کی شکایات نرسنگ کالیج علامہ اقباد میڈیکل کالیج کی پانچ نرسنگ انسٹرکٹرز تبدیل جنہ اسپطال ریپورٹ کرنے کی ہدایت پنجاب یونیورسٹی تسادم میں ملابس چودہ طلبہ موطل کر دی گئے سوشیالوجی کے نا اور لا فارج کے دو طالبیل موطل ہونے والوں میں شامل موطل کیے گئے طلبہ کی ہاسٹل الالوٹمنٹ بھی منسوک کر دی گئے پروز پروز نیچی اکیڈمی کا ملازم تشریری فلیکسس لکاتے نالی میں جا گرہ اطلاع ملنے پر ویسکیو ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں خلیر احمد نامی ستائیس سالہ نوجوان کی تلاش جاری ہے شہباز اطلاع کیس میں کافی لیڈز ملی ہیں حقائق کے قریب پہنچ گئے ہیں فیلحال پیشرفت شیئر کرنا مناسب نہیں ہے سی سی پی اوزر فکار حمید کی پریس کانفرنس بولے ایس ایس پی مفقر ادین کی گرفتاری کے لیچہابیں مار رہے ہیں بہت جلد کیس حل کرنے گے پیراکون کیس میں گرفتار خواجہ ساتھ رفی کی طبیت ناساس لیگی رانماں طبی ٹیسٹوں کے لیے کیمشیل سے سروسز ہسپتال متقل گلے میں انفیکشن تشخیص ڈاکٹرز نے پہلے مرہلے پر سرجری تشخیص کر دی میمبر کومی اسمبلی کے علاج کے لیے مڈیکل بوٹ کی تشخیص مطبق کے کرز لے کر واپس نہ دینے کے کیس کی بینکنگ کورٹ میں سما طلبی کے باوجود پیش نہ ہولے پر سابق وزیراعظم نواز شریف کے قزلز کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے دارک شفید جعوید شفید سمید پانچ افراتو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم کرونا حکومت کا دراما یہ خوب شور شرابہ کر کے لوگوں کی توجہ پہنگائی سے ہٹانا چاہتے ہیں سابق وزیراعظم سناولا کی ہائی کو ڈامت پر میڈیا ٹاک بولے اعتصاب صرف اپوزیشن کا ہی ہو رہا ہے ایٹی ایمز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی بار الیکشن میں ووٹ ڈالنے پہنچے اعتصاب احسن بولے مسلم نگ نون نے کبھی بھی مضامت کی سیاست نہیں کی جو ہدایت ملتی ہی پارٹی اسی پر چرتی ہے بولے کرونا وارث دنیا کے لیے بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے روڑی واقعے میں جا بہا کفر آپ کے لیے دعا مغفرت وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں سبائی حکومتوں نے پھاٹک بنائے ہوتے تو ہاتھ سے نہ ہوتے افاقی وزیر کا ایم ایل ون سے متعلق دس مئی کو قوم کو خوشخبری سنانے کا دعویٰ بولے امران سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ ہے نواز شریف اب کبھی نہیں آئیں گے چیف جسٹس پاکستان کی ذریعہ سدارت قومی عدالتی پالیسی ساس کمیتی کا اصلاف خصوصی عدالت میں ٹرابنلز میں کیس تو مینجمنٹ سسٹم مطالف کروانی کا فیصلہ اصلاف میں قومی عدالتی آٹومیشن جنٹ قائم کرنے کی مجزوری جبکہ عدالت میں ججز کی خالیہ سامنیاں چھ مہت میں اپور کرنے کا بھی فیصلہ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی عدیہ میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت لیگی رہنوار راو شہاب الدین کی حسین نواز سے ایون فیلڈ ہاؤس لندن میں ملاقات میاں محمد نواز شریف کی صحتیابی بارے وادشیف راو شہاب الدین نے میاں نواز شریف کو بلدستار بھی پیش کیا موزی امراض کا علاج مشکل کام ہے گنگرام اسپتال میں خالی سیمیاں پر کام چاری ہے جنیاتی بیماریوں کے عالمی دن پر عواری خوچیل میں سمپوزیم سے وزر سید پنجاب ڈاکٹر یاسٹن راشد کا خدا سمپوزیم میں دین چیڑن اسپتال پروفیسر مسعود پروفیسر ہومہ اشت شیمہ بھی شریک سرویسر اسپتال میں پردہ وزارت کی بیماریوں کے جدید علاج پر سمپوزیم کا علیکہ ماہری نے امراض چچنی کی بڑی تعداد شرکت آنکھوں کی بیماریوں کی تشفیش اور علاج کے حوالے سے ریسرچ پر روشنی ڈالی لائٹین سوٹیکن پہلی انڈرنیشنال ریمیٹالوجی کانفرنس شعباتیف کے پروفیسر ڈاکٹر فالجہ سادق حسین کی شرکت کانفرنس میں شیرمن شیخ زہد اسپتال پروفیسر مطین اسحار اور پروفیسر ڈاکٹر محمود علی ملک بھی شریف ماہری نے اوٹر ملین امراض کی تشخیص اور جدید علاج کے روشنی ڈالی شیخ زہد میڈیکل اینڈڈل کالج میں ایک روزہ فورنزک ایکسپو کائنے کا تعلیم علموں کی جانب سے اکیس موڈل نمائش کے لیے پیش موڈلوں میں پوس موٹم سے مطالق پوائنٹس اجاہ کر دیئے گا ڈیفنس ایکسپورٹ پرموشن اورگنیزیشن اور لاہور چیمبر کتابوں سے سیڈیکس نمائش اختتام بزی نمائش میں مقامی سنتوں کے دو سو سیزائید سٹالز رکھائے گئے اختتامی تقریب میں صدہ لاہور چیمبر ارفان اقبال شیخ مرگیڈیا سید علی امام حیدر اور دیگر کی شرکر کراچی کے تاجروں اور سردتاروں کا دورہ لاہور چیمبر وفت میں شامل عبد الرحیم رفیق سلمان سینئر نائف صدر لاہور چیمبر علی حسام اور دیگر سے ملاقات روائس ایکسپورٹ حکومتی درامدی پولیسی پر تباہ دخیال کیا گیا علی حسام نے دنیا بھر میں فروفاتی حلال پونٹ مارکیٹ میں دستیاب مواقعوں پر روشنی ڈالی بریٹش کانسل پاکستان کے ذریعہ تمام یوکی ایلومنائی تقریب تقسیم انعامات کرنے کا برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے بہترین طلبہ میں ابوٹس تقسیم کیے گئے وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود کی تقریب میں خصوصی شرکت گورمنٹ اسلامیہ کالیج کا عمرس اقبال ٹاؤن میں جاری سپورٹس گالہ اختتام پذیر ہو گیا تقریب میں وزیر صانت و تجارت میاں اسلام اقبال کی خصوصی شرکت اختتامی روز طلبہ و طلبات کے درمیان دوڑوں کے مقابلے ہوئے بہترین کارکردگی پر طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا ہیمپلٹ اور سکیری میگی تابون سے نشات وٹیل میں ڈانس تھون کا اعتمام ڈانس تھون میں پانچ سو سے زائد خواتین کی شرکت تقریب کے اعتمام خواتین کو سہد من تفریف راہم کرنے کیلئے کیا گیا اور آئی جی آئی سوپر لیگ کا راؤنڈ میٹ سرخودہ ایگلز کی جانب سے شاندار کھیل کا مظاہرہ ہنگر ڈائریز کرکٹ کلپ کو 112 رنس سے شکست نے دی موسیقی